بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ کو دفع پیش سے چانل میں خوشاندید کہتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے اپنا اپریشن اینڈ پروڈکشن مینجمنٹ کا چپٹر نمبر جو 2 ہے اس کو دیکھیں گے اور بسکس کریں گے آج کے اس چپٹر کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اپریشنز ہیں وہ گلوبلی انوائرمنٹ کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کون کون سے سٹریجی اڈاپ کرتے ہیں let's look at once the chapter outline جس میں سب سے پہلے ہم نے global view دیکھنا ہے operations کو developing mission and strategies پھر اس کے بعد achieving competitive advantages through operations then اس کے بعد 10 OMDCNs issues strategy development and implementation اور اس کے بعد global operations strategies let's start our chapter والے کوکلی جی ہم اپنے چپٹر کی درخلو کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوئے a global view of operations کہ globally اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے operations کو کیسے آگے لے کر چل سکتے ہیں یا وہاں پہ کون کون سا سینریوز ہمارے سامنے آتے ہیں تو بیٹے یہ اس نے اگل کو start میں ابھی جو market کے اندر trend چل رہے ہیں اور previously trend جو چل رہے تھے اس کا اس نے comparison کیا ہے کہ آج کے دور میں اور previously communication جو ہے وہ بہت زیادہ improve ہوئی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلے چیز لے کر جانے کیلئے specific boundaries کو اپنے mind میں رکھتے ہوتے تھے لیکن ابھی اس طرح کی کوئی بھی boundaries جو ہیں وہ انسان mind میں رکھے بغیر جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے اس کے لیے جو ہے انٹرنیشنالی جو barriers ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جیسا کہ اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ناکھا بنی ہوئی ہے جس کو ہم North free American trade بھی کہتے ہیں جس میں پھر اسی طرح European Union بھی بنا ہوئے ہیں کہ اس Union کے اندر جتنے بھی یورپ کے countries آتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں جو trade ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ free کر سکتے ہیں اب اس میں وہ یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ globally organization جو ہے وہ کن کن چیزوں کو دیکھ سکتی ہے یا کون کون سی چیزیں وہ رکیگنائز کر سکتی ہے وہ کہتا ہے Boeing is a competitive because both its sales and production are worldwide Boeing یہ company بھی بات کر رہا ہے جی ٹھیک ہے جس کے بارے میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس کی production جو ہیں اور اس کی sales جو ہیں worldwide ہوتی ہیں اسی طرح بیٹے میں آپ کو ایمازون کی example بھی دے سکتا ہوں کہ جو کہ چیز پوری دنیا میں distribute کر رہا ہوتا ہے Alivexpress کی مثال دے سکتا ہوں یہ بھی پوری دنیا میں چیزیں اپنی جو ہیں produce بھی کر رہے ہیں اور اس کو sell بھی کر رہے ہیں تو یہ basically globalization کی وجہ سے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ possible ہیں اصل پہ جو paragraph کرنے والا وہ یہاں پہ ہے جہاں پہ میں گرسر رکھ رہا ہوں کہتا ہے globalization means the domestic production and exporting may no longer be viable business model local production and exporting no longer guarantee success or even survival there are new standards of the global competitiveness that impact quality variety of customizations conveyance timelines and cost the globalization of the strategy contributes efficiency and adds value to product and services but it also complicates the operations managers job complexity risk and competition are intensified companies must carefully account for them مطلب بعد وہ یہ کر رہا ہے کہ ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اکثر وقت اس میں کچھ complexities بھی آ جاتی ہیں کس شکل میں risk کی شکل میں competition کی شکل میں اور باقی دو ماملات ہوتے ہیں جو کہ company کو کیا کرنا پڑتا ہے دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اب ساتھ ساتھ وہ یہ reasons بتا رہے ہیں کہ we have identified six reasons why domestic business operation decide to change to some form to international operations کہ ایسے کون کونسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو domestic level تو businesses ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو change کر کے وہ international business کی طرف موٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جی cost آپ کی کم ہوتی ہے improve supply chain, provide better goods and services, understand markets, learn to improve operation attract and retain global talent یہ باتیں بتا رہا ہے جی یہ کچھ factors ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندہ اپنے ملک کے باہر کے ملک میں جا کے چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل بار ٹھیک ہے جیسے آپ چائنا دیکھ لیں چائنا کی جو عبادی ہے وہ مطلب ایک ارب سے زیادہ ہے اس کا gdp 16 point something جا رہا ہے ابھی تو امریکہ کی عبادی 24 کروڑ ہے یا 34 کروڑ ہے غالباً اتنی ہے لیکن اس کا gdp 24 point something جا رہا ہے تو اتنا بڑا جائنٹ ہے وہ اور جائنٹ تو چائنا کو ہونا چاہیے لیکن چائنا کی کیونکہ انٹرنل عبادی اتنی زیادہ ہے تو وہ اپنی عبادی کو serve کر رہا ہوتا ہے تو اسی لئے چائنا نے پھر ایک فیصلہ یہ کیا آج سے دس پندرہ سال پہ لے کہ اس نے اپنے وزنسز کو internationalize کرنا شروع کر دیا globalize کرنا شروع کر دیا اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ چائنا ہر چیز کے اوپر جا رہا تھا ہر چیز پر investment اس نے کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ واقعی جو ہے کیا کر سکتے بزنسز کو expand کر سکتے لیں جی تھوڑا سا آگے move کرتے ہیں جی جو اوپر ہم نے factors پڑے تھے کہ سب سے پہلے reduce cost ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو national سے international طرف لے کر جاتے ہیں تو cost جو ہے یہ ایک بڑا factor ہوتا ہے ہماری cost دو طرح کی ہوتی ہیں ایک fixed or variable cost ہوتی ہے تو fixed cost ہماری سیم رہتی ہے جیسے building کے rent ہوتے ہیں bills وگرہ آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو variable cost ہے اس میں جھرا کم ہی ہوتی ہے جیسے production cost کم زیادہ ہوتی رہتی ہے ایک سرکار تو ان پہ بھی ہم control کر کے اپنے آپ کو اگر ہم control کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر international business کی طرف move کرتے ہیں تو اس کے لیے باہر کچھ ایسی associations بنی ہوئی ہیں جو کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ اس cost کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انٹرنیشنلی جو barriers تھے ان کو ختم کیا لے جی اب وہ associations جو تھیں وہ کون کون سے ہیں یا ان کے کیا کیا مقصد تھے یا objective تھے اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یعنی ایک یہ میکسیکین فیکٹری لوکیٹڈ الانگ دی یو ایس میکسیکین بارڈر دیٹھ رسیب دا پی فینچو ٹیریف ٹریٹمنٹ مطلب کہ یہ بسیکلی میکسیکو اور یو ایس کے اندر جو ٹریڈ ہے اس حوالے سے یہ ایک اسوسییشن بنائی گئی ہے جو بھی ٹریڈز و بیریرز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے ٹریف کے بارے پہ بتاتا ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے اس کے بارے دیو ٹیو بنا ہوا جی وورڈ ٹریڈ آرگنیزیشن یہ کہتا ہے کہ ان انٹرنیشنل آرگنیزیشن دیٹھ پرموٹ دا وورڈ وائٹ ٹریڈ بائی لورنگ بیریرز دا فی فلو آف دیوڈز اکرانس دا بارڈر اب اس میں وہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم بنی ہوئی ہے جو انٹرنیشنلی جو آرگنیزیشنز ہیں ان کو پرموٹ کرتا ہے یعنی ان کے اندرمیان کے بارڈرز کے بریرز جاتے ہیں یہ ختم کیے جاتے ہیں چاہے وہ بائی سی ہو چاہے وہ بائی لینڈ چاہے وہ بائی ای آر ہو نافٹا میں آتا ہے جی اگریمنٹ بٹوین دا کینیڈا میکسیکو اینڈ یونائٹڈ سٹیٹ اس کو نورتھ امریکن فری ٹریڈ اسوسییشن بھی کہتے ہیں اب یہ ان کنٹریز کے درمیان فری ٹریڈ ہے جی یہ ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکتے ہیں کوئی ان کے اوپر ٹریڈ کے ایکسپینسے جو ہیں وہ نہیں ایڈ کیا جائیں گے یورپین یونین ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہوا ہے یہ یوکی میں لوگ اس کا سچے بڑا میمبر ہے وہ کہتے ہیں یورپین ٹریڈ گروپ دیٹ ہے اس ٹونٹی سیون میمبر سٹیٹ اب یہ ستائیس سٹیٹ آپس میں ملی ہوئی ہیں جی ان کے درمیان ایک مائدہ بقاعدہ پر ہوا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اگر ٹریڈ کریں گے تو ٹریڈ کے دوران کسی بھی قسم کا ایکسٹر چارج انہیں چارج نہیں کیا جائے گا تو یہ جب اسوسییشنز بیٹے ملتی ہیں تو ان کے ملنے کے بعد ہماری جو کاسٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یہ تھا ایک پہلا فیکٹر ایمپروڈ سپلائی چین کی بات کر رہا ہے سپلائی چین آپ کو پتا ہے کہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جس میں لیبر راو مٹیریل بغیرہ بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے گلوگلائزیشن کی طرف موو کرنے کے لیے اورگنیزیشنز کا کمپنیز کا پروائیڈ بیٹر گوڈڈ سروسیز ہے جی گلوگلائزیشن کا ایک ایمپیکٹ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ہم گوڈڈ سروسیز جو ہیں وہ بیٹر سے بیٹر کیا کریں لوگوں کو پروائیڈ کریں سستی اور اچھی چیزوں اور میار کی چیزیں آپ کو ملنی چاہیے جیسے دیکھیں جی ایک ہونڈا کمپنی کی بائک تھی سیمنٹی تھی ستر اسی ہزار کی وہی سیم طرز کی بائک جو ہے وہ چائنہ کی کمپنی دے رہی ہے پچاس ہزار کی یا چالیس ہزار کی اب لوگ جو ہیں اسی لیے چالیس ہزار کی موٹسیکل لے رہے تھے وہ کہتے ہیں یاد چلو ہم نے چلانی تو موٹسیکل یہ ہے نا ایک ہمارا چھوٹا سا روٹ ہوتا ہے بجائے اتنی مہنگی موٹسیکل نے ہم چائنہ کی ایک سستی سے موٹسیکل لے کر رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ناکس کون از دا انڈسٹینڈا مارکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ مارکٹ کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں فورم مارکٹس کو وہاں کے کسٹمرز کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنا بزنس ایمٹروف کرنے کے لیے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ باہر کے موالک تک لے کر سی لے جاتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے جب آپ جاتے ہیں گلوبلائزیشن کی طرف اپنے بزنس کو باہر لے کر جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپریشن کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی کو اپنی سروسز کو پہلے سے زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے ایکٹریکٹ انڈ ریٹین گلوبل ٹیلنٹ پھر آپ جب باہر کی مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ٹیلنٹرگ لوگ ملتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے بزنس کے اندر ریٹین کریں تاکہ ان لوگوں کی ہارڈ ورکنگ سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کے انٹرنیشنلی بھی اپنا سکھا ملوانے کی کوشش کریں سو یہ تھا بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک اس کے اندر ہم نے چپن نمبر ٹو کا ٹو کے کانٹینٹ دیکھے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اپریشنز ہوتے ہیں ان کا گلوبلی ان کا ویو ہم نے دیکھا اس کے ریزنز دیکھیں اور ان ریزنز کو ہم نے یہاں پہ ون بائی ون ڈسکس کیا یہ بڑی جو ٹاومز ہیں یہ بڑی امپورٹ ٹاومز ہیں یہ پیپر میکسر پوچھتا ہوتا جی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تفعہ اس کو اچھے سے ڈسکس کریں تاکہ پھر اس کے بعد ہم جو ہے اپنا آگے تھوڑا سا امود کریں گے لینی تینکیو سو مچ وہ وچنگ جی اپنا خیال رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ